موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی یفقہو قولی کوئک ری کیپ اور داستان آگے بڑھاتے ہیں یہ ہے داستان حضرت سلمان علیہ السلام کی سلمان بن دعوت بادشاہی سب سے مختلف بادشاہ تو ہے سب سے مختلف بادشاہ حاکم حکومت تو ہے حسوں کے پاس رہی سب سے مختلف حکومت دربار ہر بادشاہ کا ہوتا ہے لیکن دربار سب سے مختلف کیسا دربار ہے آج کل ہم بیٹھ کے سوچیں کہ وہ زمانے میں کیسے دربار ہوتے ہوں گے تو کیا کچھ ایسا کوئی نقشہ آتا ہے ذہن میں کہ بادشاہ ہوگا تخت پر بیٹھا ہوگا دو مور دائیں بائیں کھڑے ہوں گے چھل رہے ہوں گے ہوا کے لئے مور کے پنگ کھلائے جا رہے ہوں گے سامنے لمبی خطاروں میں درباری بیٹھے ہوں گے عدب سے آواز آتی ہوگی با عدب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لارہے ہیں درباری کھڑے ہوتا ہوں گے بادشاہ داخل ہوتا ہوگا بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہوگا درباری نشستوں میں بیٹھ جاتے ہوں گے کھڑے کھڑے شروع جاتی ہوگی ایسے ہی کوئی نقشات ہے نا ذہن میں کھر ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ سلمان علیہ السلام کو دربار سب سے الگ تھا کیسے ہم نے کہا تا کلرز کریں گے تو آج ارز کرتے ہیں یعنی اتنا الگ دربار اور اتنا بڑا دربار کہ شاید اتنا بڑا اور اتنا بھرپور تو اتنا دیورسیفائیڈ دربار تو فور شور کسی کا نہیں تھا اتنا بڑا اور اتنا بھرہ دربار بھی کسی کا نہیں تھا جیسا سلمان علیہ السلام کا تھا یہ میں نے کیسے کہہ دیا اس لیے کہ آپ دنیا کا کوئی بہت بڑا دربار ذہن میں لے آئے تو اس میں کیا ہوگا بہت بڑا دربار ہے اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں یہ ہی ہوگا نا ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں تو ہزاروں انسان بیٹھے ہیں نا آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیں ویسے یہ بھی ممکن نہیں ہے ذہن میں نہیں آئے گا اچھا بہت بڑا دربار ہے اس میں کئی سو انسان بھی بیٹھے ہیں کئی سو جانور بھی بیٹھے ہیں جانوروں کا دربار میں کیا کم نہیں اس لیے کہ یہ بادشاہ ان پر بھی حکومت کرتا ہے تو یہ تو ذہن میں نہیں ہوانا کبھی اس دربار میں چرند پرند بھی تھے چرند پرند بھی تھے تو بات ختم ہو گئی نہیں دربار کی مختلف ہے انسان بھی ہیں چرند پرند بھی ہیں جنات بھی ہیں اس دربار میں عجیب انسان جھرند پرند جنات بھی دربار میں موجود ہیں اللہ جانے کیا دربار ہوگا کہ مختلف شہر اور علاقے کے بڑے بڑے سرداروں کی کرسیاں ہوں گی ایک طرف بڑے بڑے جنات بیٹھے ہوں گے ایک طرف بڑے بڑے دیوں بیٹھے ہوں گے یہ دربار سلمان علیہ السلام عجب دربار اسی دربار میں ایک خاص انداز سے پرندوں کا علاق گروپ موجود ہوگا ان جنوں میں بھی کوئی ایسے نہیں ایسے جن بھی ہیں جو ہزاروں میل کا فاصلہ لمحوں میں تہہ کر لیتے ہیں یہ دربار سلمان علیہ السلام بات یہاں ختم نہیں ہوئی شیسی دربار میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے اللہ والے بھی ہیں اس دربار میں کہ جو لٹرلی لٹرلی پلک جھپکنے میں چیزیں ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے ہیں from one part of the world to another یہ دربار سلمان علیہ السلام وہ جو میں نے کہا نا کہ جن چرین پرند سب پہ حکومت دی ایک آیت کا ترجمہ سنی سورہ نمل ہے آیت نمبر سترہ سلمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر من الجننے وال ان سے وطعیر تمام لشکر جنات انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے آیت پڑھاؤں اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی کیٹیکرائزیشن پروپر یہ جن یہ انسان یہ چرین یہ پرند یہ دربار سلمان علیہ السلام کیا کہنے ہیں دربار سلمان علیہ السلام سے اب آپ سوچئے جس کا دربار اتنا بڑا ہے اور اس کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے میرا کیا ہے اس کا تخت کتنا بڑا ہوگا تو یہ دربار ہے بس دربار کے سامنے ایک عظیم الشان تخت ہے اب دائرہ یہ کچھ خیالی مناظر ہے آفکورس وہ زمانے کے مناظر قطع بھی نہیں لیکن صرف یعنی ہم تو اپنی سوچ سے بھی آگے کی کوئی چیز ہوگی وہ آفکورس شاید میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اس سے کروڑ گناہ پہتہ ہے لیکن سلمان رونہ کفروز ہوگا سلمان علیہ السلام اللہ اکبر یہ ہے دربارے سلمان علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں ایک اور واقعی کی طرح میں ارس کرتا ہوں نا کہ داستان تو ایک انوان ہوتا ہے داستان در داستان در داستان ہوتی ہے یہ داستان قرآن بھی ہے یہ داستان سلمان بھی ہے یہ داستان انبیاء بھی ہے یہ قصص القرآن بھی ہے ایک واقعہ کلرز کیا تھا چیوٹیو والا سورہ نمل کا بیک گراؤن تھا ہو اب یہ سورہ نمل کی آیات چل رہی ہیں اسی کا خلاصہ ارس کر رہے ہیں اور کہیں کہیں آیات بھی کوٹ کر دیتے ہیں تو آج ایک اور واقعہ سنیے ایسی طرز کا دربار آپ نے سن لیا اب یہ دربار لگا ہوا ہے دربار سلمان علیہ السلام لگا ہوا ہے دربار چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو شرکہ چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو سب نظم و زفن میں رہتے ہیں آیت پڑھ دی میں نے کہ کس طرح درجہ بندی کی آتی دی سو اب کموں بیش کچھ ایسا منظر ہے کہ شور بلند ہوا ہوگا سلمان علیہ السلام اپنے جاہو جلال کے ساتھ دربار میں سلمان علیہ السلام اپنے جاہو جلال کے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہیں سلمان علیہ السلام اپنے جاہو جلال کے ساتھ دربار پر ایک نظر ڈالتے ہیں سلمان علیہ السلام میں بار بار ارز کر رہا ہوں ہمارے بچوں کو آئرن مین پتا ہوتا ہے داؤد علیہ السلام پتا ہونا چاہیے سوپر مین پتا ہوتا ہے سلمان علیہ السلام پتا ہونا چاہیے تو حقیقی واقعہ ہے قرآن کا واقعہ ہے اور ہمیں مطلب اپنے لئے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے میں اپنی یاد دیانی کے لئے پڑھتا ہوں تو تخت پہ بیٹھے ہیں سلمان علیہ السلام دربار پر ایک نظر کی ایک سرے سے دوسرے سرے پر بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی چیز تھی بظاہر لیکن انہوں نے فورا نوٹ کر لی پہلے میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں میں حیران ہوا کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا جب دربار ہوگا تو اس میں کون ہے کون نہیں ہے ایک آت بندہ آگے پیچھے بھی ہو میں اپنے زمان میں کہنا ہوں تو کیسے پتہ لگے پھر مجھے کل والا واقعہ یاد آیا کہ بھئی جس سلمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو وادیہ نمل میں چیوٹیوں کی سربراہ جب کہہ رہی تھی یا ایوہ نمل وہ سن لیا سلمان علیہ السلام نے تو یہ تو پھر بات ہی نہیں ہے کوئی تو اللہ کے نمی نے جب نظر دھوڑا ہی ہے تو دربار میں سب ہیں ایک ایپسنٹ ہے ایک ایپسنٹ ہے سب اپنی اپنی جگہ براجمان ہیں ہدھ ہد نہیں ہے ہدھ ہد نہیں ہے اور آیت کا ترجمہ کیا ہے میں پوری آیت نہیں پڑھا بلکہ پوری پڑھتے تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا فرمانے لگے کیا بات ہے لا ما لیا لا ارل ہدھ ہد لفظ ہے ہدھ ہد ام کانا من الغائبین غائب ہے غیر حاضر ہے ہدھ 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 کون ہے ایک پرندہ کچھ اس طرز کا ہوتا ہے اگر آپ دکھا سکیں کچھ اس طرز کا پرندہ ہوتا ہے سپین میں زیادہ پایا جاتا ہے آج کل پورٹگل ساؤتھ فرانس اٹلی انڈیا میں بڑا وائٹ سپریڈ ہے اتنی اوچائی ہیں ماؤنٹ ایوریس میں بھی پایا گیا اور دنیا کا سب سے اوچا سٹرکچر ہے نا ماؤنٹ ایوریس ماؤنٹ ایوریس میں بھی یہ ریکارڈ کیا گیا فاصلہ بغیر رسٹ کیے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آپ کو اقب میں جو ایک آواز آرہی ہے کچھ اس طرز کی آواز ہوتی ہے اور اس کو ہوپو یا ہیوپو کہتے ہیں اگر اس کی آواز بھی سنا سکیں تو سنا دیجئے گا یہ اس طرز کی آواز ہوتی ہوتی یہ آواز آگے بڑھتا ہے سب ہوتی نہیں ہے ہوتی کہاں آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا فرمانے لگے کیا بات ہے میں حدود کو نہیں دیکھ رہا کیا وہ غائب ہے غائبین قرآن میں لفظ آیا اللہ کے نبی کو جلال آیا دربار میں سناٹہ ہے آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں کوئی مثال کمپیریزن نہیں ہے کوئی باس ہو کدھر ہے بھائی ایک بندہ کدھر ہے کوئی اللہ کے نبی دربار سناٹہ دربار میں مزید اس وقت تاجب پیدا ہوا ہوگا بہت باتشاہ پوچھ رہا ہے حدود غیر حاصل ہے لیکن مزید دربار میں سیچوئیشن اس وقت بنی ہوگی جب آپ نے اگلا کلام کیا ہوگا سلمان علیہ السلام نے کیا کہا آیت سنیے پہلے کہا حدود کہیں نظر نہیں آرہا غائب ہے کیا کونزیکوینسس بتائے حدود کو اگلی آیت میں سورہ نمل آیت نمبر ایک لا اذب لا اذبن نہوں عذابن شدیدہ اسے سخت عذاب یا سخت سزا دی جا سکتی ہے اور آگے لفظ آیا او لا اسبحن اسے زبا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی مفہوم یہ کہا آیت کا مفہوم میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زبا بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر وہ میرے سامنے کوئی دلیل بیان کریں یعنی کہ اپنی غیر حاضری کا کوئی سالیڈ ریزن دے مجھے دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں حدود عجب موجود حدود کی عجب موجودگی نے دربار میں ایک الگ محول بنا دیا ابھی دربار میں اسی بارے میں گفتگو جاری ہے کہ عجب نہیں جس طرح کی آواز ابھی آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہے عجب نہیں کوئی ایسی آواز آئی ہو کیوں کیونکہ ادھر سب سوچ رہے ہیں کہ حدود کا مقدر کیا ہوگا حدود کہاں چلا گیا حدود کیوں چلا گیا کوئی دلیل دے پائے گا زبا ہو جائے گا کہ اچانک کانوں میں آواز آئی ہوگی سب کی نظریں ایک طرف گئے ہوں گی کیوں خود حدود دربار مورتاوہ آ گیا سوال ہوا کہاں تھے اطلاع دیے بغیر اجازت دیے بغیر کیسے غائب ہو گئے اگر تم نے حقیقی وجہ بیان نہ کی تو پھر انجام زبا ہوگا دربار حدود کے جواب کا منتظر ہے حدود نے ایسا جواب دیا جو حیران کن جواب بھی قرآن کریم حدود کہتا ہے کل ارز کریں گے شاید موسیقی موسیقی موسیقی